یار کیا کرو پڑھنے میں من نہیں لگتا بار بار موبائل کی طرف دھیان چلا جاتا ہے یہ کیسی عادت ہے جو سوشل میڈیا میں ڈبا دیتی ہے مجھے اپنے آلس سے لڑ کیوں نہیں پا رہا ہوں میں چاک کر بھی پڑ کیوں نہیں پا رہا ہوں میں موٹیویشنل ویڈیو کا اثر پانچ منٹ سے زیادہ رہتا ہی نہیں آج کل دوستو چودہ سے پچیس سال کی عمر وہ ہوتی ہے جس میں آپ کی زندگی بکھر سکتی ہے یا پھر آپ کی زندگی مکھر سکتی ہے دوستو آج تم اپنے آپ سے ایک کوسٹن کرو کہ مجھے اپنی زندگی میں کیا کرنا ہے میں زندگی میں کیا کروں گا کب تک اپنے ماباپ کے دیئے ہوا ٹکڑو پر پلوں گا کب تک ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ راجہ بننے کے لیے بکھاریوں کی طرح محنت کرنی پڑتی ہے اور سورج کی طرح چمکنے کے لیے سورج کی طرح تپنا ہوگا دوستو کب تک ٹالتے رہو گے کہ کل سے پڑوں گا کل سمبار ہے کل سے ہی پڑوں گا یار آج سنڈے ہے آج کون پڑتا ہے پرسو ایک تاریخ ہے پرسو تو میں پکا پڑوں گا بنا لو جتنے بہانے تم بنانا چاہتے ہو لیکن ان لوگوں کے بارے میں بھی ذرا سوچنا جو تم سے امید لگائے بیٹھے ہیں وہ تمہارے لیے جینے مرنے کو دیار ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں آپ کے پیرنٹس کی جو آپ کی پڑھائی کے لیے آپ کے پڑھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ تو ان کے لیے صرف تھوڑا سا ٹائم پڑھنے کو دیار نہیں آج ہی سوچ لو کہ تمہیں زندگی میں کیا کرنا ہے ورنہ زندگی تو سوچ ہی رہی ہے کہ تمہارا کیا کرنا ہے اگر آپ سوچتے ہیں کہ کتابیں آپ کی دشمن ہیں تو کسی فوجی سے یہ بات پوچھنا کہ جب دس دشمن سامنے آجاتے ہیں تو تب کیا کرتا ہے وہ فوجی اس کا جواب یہی ہوگا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن وہ فوجی ان سے ضرور لڑے گا اور آخری سانس تک لڑے گا لیکن کتابیں تو اتنی خطرناک دشمن نہیں ہیں کہ آپ ان کا مقابضہ نہ کر سکو جب آپ کتابیں پڑھتے ہو تو تب آپ کو خود پر پراؤنڈ فیل ہوتا ہوگا اگر آپ کتابیں پڑھ کر خود کو سکسیسفل بنانا چاہتے ہو تو اپنے موبائل سے آج ہی ان ساری چیزوں کو ہٹا دو جب کا تمہارے گول سے دور دور تک کوئی کنیکشن نہیں اپنا زیادہ ٹائم اپنے گول کو اچیب کرنے میں لگا دو اگر آپ بار بار کسی چیز میں ناکام ہو رہے ہو تو پھر سے بار بار کوشش کرو کیونکہ کاغٹے تو یار جیون میں بہت آئیں گی ڈر بھی لگے کا نراشہ بھی ہوگی لیکن یار یہی جیون کا راستہ ہے یہ پریشانیاں صرف پڑھاؤ ہیں ان رکاوٹوں کے آگے اگر تھک کے یا رک کے تو صرف باتیں ہی رہ جائیں گی کہ یہ کر لیتے تو یہ ہو جاتا وہ کر لیتے تو وہ بن جاتے لیکن اگر سچ میں کچھ بننا چاہتے ہونا تو یار حمد تو دکھانی ہی ہوگی